اسلام علیکم بیوز آج دس شوال مکرم ہے تو دس شوال مکرم یہ اسلامیک ڈیٹ ہے رمضان کے بعد جو مہینہ آتے اسلامیک وہ شوال ہوتا ہے تو دس شوال کو ہمارے پیارے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے محمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا یہ جو میں بلادت ہے اسی کے حوالے سے چند باتیں ارض کرنے کی کوشش کروں گا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے کی زندگی کو اگر کوئی پوچھے شارٹ لی کہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی زندگی کو بیان کیا جائے اور وہ بھی ایک جملے کے اندر تو شاید وہ یہ جملہ ہوگا جو کہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا اپنا ہی شعر ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد ہی صرف ڈاکٹر اکبال جسرہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی کہ نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طریبہ ہی یہ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک مقصد تھی یوں سمجھا جائے کہ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب پھویا کرتے تھے تو بھی یہ اپنے ہاتھ سے اللہ بنایا کرتے تھے اور اپنے رخصار مبارک کی نیچے رکھا کرتے تھے اور دوسرا اپنے جسد سے محمد لفظ اپنے جسم کو کٹھا کر کے لفظ محمد بنا لیا کرتے تھے یعنی کہ وہ ٹائم کچھ جو غفلت کا ہوتا ہے جس ٹائم کے اندر بندہ اللہ اور رسول کا ذکر نہیں کر سکتا اس ٹائم کے اندر بھی ان کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ اللہ اور رسول کا ذکر جاری رہے میں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذنیگی کے متعلقے بھی بتانا چاہوں گا کہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ بہت بڑے عالم تھے مفتی تھے آپ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے بڑے بڑے جو شاگر تھے ان میں علماء کرام اور محدثین اعزام بیٹھے ہوئے تھے شاگردوں میں آپ تھوڑی تھوڑی دیر بار کھڑے ہو جاتے تو سارے شاگردوں بھی کھڑے ہو جاتے پھر آپ بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو جاتے پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو جاتے تو کسی نے پوچھا کہ حضور ہمیں کوئی ظاہری سبب بھی نظر نہیں آرہا کہ کوئی آ بھی نہیں رہا جا بھی نہیں رہا بندر کوئی شخصیت آتی ہے بندر کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہمیں کوئی نظر بھی نہیں آرہا لیکن آپ کھڑے ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو کہتے ہیں دراصل بات یہ کہ ہمارے پڑوس میں ایک سیزادے رہتے ہیں تو ان کا بچہ ہے چھوٹا بچہ وہ کھیلتے کھیلتے میرے یہ یہاں سامنے آ جاتا ہے تو میں ان کے عدب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں پھر وہ تشریف لے جاتے ہیں کھیلتے کھیلتے تو میں اپنا بیٹھ جاتا ہوں لیکن وہ پھر کھیلتے کھیلتے سامنے آ جاتے ہیں جب میں پھر عدب کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں مطلب کہ وہی بات کہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام نہیں اس قدر سیزادوں کی عدب کس وجہ سے کیا کرتے تھے کہ سیزادے چونکہ نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طبیبہ کی اولاد میں سے ہیں تو اس وجہ سے ایک جب آپ پہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے سینے کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں تو لیکیناً اس میں سے ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا ہوا پایا جائے گا بہرحال اعلیٰ حضرت محمد اللہ تعالی علیہ کا دس شوال المکرم ولادت کے دین ہے تو سالی بریٹ کرنا چاہیے ہمیں تو ہمارے بزرگ ہستی ہیں ہمیں اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا چاہیے ہمارا سرمایہ ہے